ہلو سٹوڈنٹس جنہوں نے ہمیں سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کے لئے تینک یو اور جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے ہمیں سبسکرائب کریں تاکہ نئی سٹیڈی بیس ویڈیو آپ تک پہنچ پائیں ہم نے آپ کے سلیپس کے ایک آرڈنگ ایٹھ کلاس کی میس کی سبھی ویڈیوز جو ہیں اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہیں آپ کو کوئی بھی ویڈیو چاہیے تو آپ ہمارے چینل پر جا کے پلیلیس دیکھ سکتے ہو وہاں سے وہ جو بھی آپ کو ویڈیو چاہیے وہ لے سکتے ہو ناؤ سٹوڈنٹ آج ہم ایٹھ کلاس کا ٹینھ چیپٹر جو ہے سیمپل انٹرسٹ اینڈ کمپاؤنڈ انٹرسٹ اس کی ایکسسائز ٹین پوائنٹ وان جو ہے جس کے لاسٹ ایر تک ٹویل جو سم ہیں وہی تھے سلیپس میں ناؤ آپ کی دیمان پر آج ہم نیکس سم لے کے آئے ہیں کورن تھرٹین نمبر سم دیکھو ناؤ سٹوڈنٹ یہاں پہ دو سم ہم کریں گے ٹھیک ہے فرسٹ پارٹ اور جس سیکنڈ پارٹ یہاں پہ ٹائم پرینسپل اور ریٹ دیا ہوا ہے دوسری طرف بھی پرینسپل ٹائم اور ریٹ دیا ہوا ہے اور دونوں کے الگ لگ انٹرسٹ فائنڈ آؤٹ کر کے ان کا ٹوٹل کر دیں گے وہ آ جائے گی ٹوٹل ارننگ شوشما کی ناؤ سٹوڈنٹ اے اور بی پارٹ ایسے کر لوگے ٹھیک ہے پہلے اے میں پی ٹ اور آر پرینسپل ٹائم اور ریٹ لکھ لوگے ٹھیک ہے یہ جو ریٹ ہے جہاں پہ اس کو چینج کر لوگے فائیو ٹوزر ٹین ٹین اور ون ٹو پرسنٹ آگے رہے ٹھیک ہے دوسری طرف پی گیون ہے ہمیں پی بھی گیون ہے ٹائم بھی گیون ہے اور ریٹ بھی گیون ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے دونوں طرف انٹریسٹ کا فارمولا لگا دیں گے سیمپل انٹریسٹ کا سیمپل انٹریسٹ کا کیا فارمولا ہے پی انٹو آر انٹو ٹ اوور ہنڈرڈ دوسری طرف بھی ٹھیک ہے اب جو جو جہاں پہ گیون ہے اس سائٹ بھی فیل کر دوگے اور دوسری طرف بھی پھر اس کو سول کر لیں گے ایسے اب یہاں پہ یہ کٹنگ ہو رہی ہے نا یہ ٹو زیروز کٹ کے اس کے ساتھ ٹو کے ٹیبل میں یہ ٹو اور ون ٹوانٹی ون آگیا ٹھیک ہے اب بچہ ٹوانٹی ون ایلیون اور فائیو تینوں کو ملٹیپلائی کر کے وان تھاؤزنڈ وان ہنڈر فیفٹی فائیو آگے روپیز ٹھیک ہے دوسری طرف بھی یہ دو زیرو کٹ گئی یہاں پہ ٹھیک ہے بچہ کیا سیونٹی فائیو نائن اور سکس ان کو ملٹیپلائی کیا تو روپیز آگے ہمارے پاس فور تھاؤزنڈ فیفٹی ٹھیک ہے ناؤ سٹوڈنٹ ٹوٹل ارننگ کرنی تھی اب دونوں کو ایڈ کر دوگے اس طرح سے دونوں کو ایڈ کر دیا یہاں پہ سامنے ٹھیک ہے یہ رفت میں کر لوگے آپ آپ کے پاس ٹوٹل ارننگ آگے روپیز فائیو ٹوہنڈ فائیو کتنا ایزی سام میں ناؤ سٹوڈنٹ تو اگر سمجھ میں آیا ہے تو بیٹا فٹا فٹ سے لائک کر دو ناؤ سٹوڈنٹ نیکس فورٹین نمبر سام دیکھو سریتا بوروز روپیز ایٹ تھاؤزنڈ آؤٹ آف ویچ روپیز ثری تھاؤزن فائیو ہندر ایڈ فور پرسنڈ ایڈ ریمین ایڈ سکس پرسن پارن how much interest she will pay in 5 years پہلے ہم 3500 پہ 4% کے ساتھ interest find out کر لیں گے اور باقی جو بچے remaining ہے وہ 3500 8000 سے subtract کریں گے ٹھیک ہے جو آئے گا اس پہ 6% لگا کے interest find out کریں گے ایسے سب سے پہلے پی ون مان لیں گے 3500 کو ٹھیک ہے 4% اس پہ rate اور time 5% سب سے پہلے پی ون مان لیں گے 3500 کو ٹھیک ہے rate اس میں 4% ہے اور time 5 years کا ٹھیک ہے time دونوں میں students same ہی 5 years ہی کہیں ہے نا کتنا وہ pay کرے گا after 5 years تو 5 years کا time ہی لیں گے دونوں طرف دوسری طرف جب remaining جو تھا یعنی کہ 8000 میں 3500 تو ادھر لے لیے اس نے 4% پہ ہے نا تو next جو بچے ہیں بچے کتنے دونوں کو subtract کروگے 4500 آگیا ٹھیک ہے 4500 تو اس پہ 6% کا rate لکھیں گے ٹھیک ہے وہی given ہے نا اس نے کیا کہا تھا جو remaining جو بچے ہیں اس پہ 6% time وہی ہے 5 year now interest کا formula کٹنگ ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ 3500 4 اور 5 بچے تینوں کو multiply کر کے روپیز 700 interest آگیا دوسری طرف 4500 6 اور 5 کو multiply کیا تو 1350 now total interest find out کرنا تھا تو دونوں interest کو کیا کر دوگے add کر دوگے وہ آپ کے پاس آجے گا روپیز 2050 clear کتنا easy لیکن بیٹا ساتھ ساتھ ہمارے practice کروگے آپ copy panel لے کروگے تب easy لگیں گے student ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ ہمارے ساتھ study کرتے ہو ہمیں اچھے اچھے message بیٹھتے ہو like کرتے ہو ہماری ویڈیو آپ اسی طرح ہمارے ساتھ study کروگے تو آپ exam میں ضرور top کروگے now student 15 number سام دیکھو in what time will rupees 2800 amounts to rupees 3500 if rupees 6000 amounts to rupees 8160 in 6 years تو student یہاں پہ time ہم نی find out کرنا ہے جب یہ principle ہے اور اسے amount یہ نکلے گا ٹھیک ہے لیکن کہتا کب if اگر یہ rupees ہیں تو اس کا amount یہ ہو کتنے years میں six years میں student یہاں پہ time تو ہے ہمارے پاس ہے لیکن یہ ان دونوں کا ہے یہ principal اور amount دیا ہو ہے ٹھیک ہے وہاں سے پہلے ہم نے rate of interest find out now student سب سے پہلے p لکھ لیا principal جو given amount given ہے اور time given ہے rate ہم find out کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ student amount کا formula ہم use کریں گے amount کا formula کیا ہوتا ہے principal plus interest ٹھیک ہے جتنا ہمارے پاس principal ہو اس میں interest کو add کر دیں تو وہ ہوتا amount اگر دونوں میں p common آرہا ہے یہاں پہ باہر نکال لیں ٹھیک ہے اندر کیا بچا یہاں پہ 1 plus rt اور 100 ٹھیک ہے اگر آپ سیدھے یہ formula آپ کو آتا ہے تو یہ یاد رکھ لو p into 1 plus rt over 100 ٹھیک ہے تو یہاں پہ fill کر دوگے p کی value t کی اور r find out کر لوگے amount بھی fill کر دوگے ایسے ٹھیک ہے ادھر amount کے place پہ amount fill کر دیا p کے place پہ p اور یہاں پہ time 6 اور r تو find out کرنا ہے rate of interest تو وہ ویسی لکھ لیں گے r ٹھیک ہے now یہ اس طرف multiply ہو رہا اب یہ cutting ہو رہی ہے یہ cutting کر لوگے آپ now سب سے پہلے 3 کے table میں cutting ہو رہی ہے ٹھیک ہے وہ کر لوگے کتنا آگیا یہ 10 10 کے ساتھ ٹھیک ہے 3 کے table میں چاہے divide کر کے دیکھ لو آپ ٹھیک ہے now next 2 کے table 100 اور یہاں 136 clear now 136 آگیا اور نیچے 100 یہ جو 1 اس طرف ہے وہ جب آپ solve equation کرتے ہو تو جو numbers ہیں variable کے بین ان کو ایک طرف لے آتے ہیں ٹھیک ہے تو 1 کو اس طرف لائیں گے minus 1 ٹھیک ہے نیچے 1 یہ lcm لوگے یہاں پہ 100 آگیا 100 lcm then یہ کتنا آجائے 136 اور اس طرف 100 136 میں سے 100 سبٹریکٹ کر دوگے کتنا بچے گا 36 بچا 36 آور 100 دوسری طرف سے 6 آور 100 جو آر فائنڈ آٹ کرنا ہے تو آر اس طرف ہی رہے گا ٹھیک ہے 100 جو ہے وہ cross ہو جائے گا جا کے دوسری طرف now یہاں سے sold کر کے ہمارے پاس آیا 36 آور 100 اور یہ جو ہے cross ہو کے اس طرف آئے نا ٹھیک ہے تو یہ cutting ہوگی یہاں پہ 6 پہ اور 100 کے ساتھ 100 کٹ گیا آر آگیا ہمارے پاس 6 پرسن ٹھیک ہے now اب ہم آر کو use کریں جو actually ہم time find ابھی use کیا نا اوپر وہی formula لگاؤ گے پی bracket 1 plus rt over 100 now یہاں پہ formula میں amount اور principal fill کر دو گے ٹھیک ہے یہ آکے divide ہو جائے گا cutting ہو کے 7 کے table میں 5 by 4 آگیا ٹھیک ہے now یہاں پہ solve the equation 1 ادھر آکے subtract ہو جائے گا 4 lcm 4 1 4 5 5 5 میں 4 subtract 1 1 over 4 آگیا اس طرف 6 by 100 تھا وہ t ہم find out کرنا ہے وہ یہ ہی رہے گا اور یہ دونوں در جا کے receipro کا الٹ جائیں گے 100 اوپر اور 6 denominator 4 کے table میں 125 پہ آتا ہے 25 over 6 آگیا ٹھیک ہے اس کو convert کر لوگے divide کر کے کتنا آگیا 4 1 by 6 years یہی ہم نے find out کرنا تھا student easy تھا some student سب سے پہلے rate find out کیا then time ٹھیک ہے carefully کرنا اسے now student next 16 number سام دیکھو a person borrowed rupes 2150 on 25 february 2009 amounts to rupees 2167 point 20 at 4 percent per annum simple interest on what date he will return the money تو student یہاں پہ ہمیں principal given ہے amount given ہے rate of interest given ہے time ہم نے find out کرنا ہے simple پہلے کریں گے now student پہلے لکھ لوگے یہاں پہ P given principle ٹھیک ہے amount rate of interest اور time ہم نے find out کرنا ہے now student یہاں پہ amount کا formula لگا دوگے ٹھیک ہے کیا ہے نا بھی پچھلے sums میں بھی یاد ہے نا اس کو یاد رکھنا لگا اپنے amount fill کرو اور principal fill کرو کتنا ہے amount روپیز 2167.20 دوسری طرف principal 2150 bracket 1 plus r کتنا ہے 4 اور t ہم نے find out کرنا ہے over 100 ٹھیک ہے now student یہاں پہ یہ amount ہے اور principal ہے اس طرف یہ principal divide ہو جائے گا اس طرف آکے solve equation ہو جائے گی نا یہ point ہٹ کے نیچے 100 0 کے ساتھ 0 کٹ گی now student ان کو solve کر کے ہمارے پاس آ جائے گا 100 point 8 ان کو divide کرو گے جب دنوں کو 100 100 8 over 1000 now یہ 1 جو ہے اس طرف آکے solve equation ہوگی نا تو 1 subtract ہو جائے گا دوسری طرف 40 over 100 ٹھیک ہے now lc لوگ 1000 lc 100 8 minus یہ multiply ہو جائے گا cross multiply ہوتتا ہے نا ٹھیک ہے کتنا آ گیا 1000 دوسری طرف 40 over 100 ٹھیک now subtract کرو گے تو کتنا آ گیا 8 by 1000 یہ 4 by 100 یہ اس طرف آئے گا جب t ki value find out کر n تو t n uder hi rena time ne ٹھیک ہے یہ cross ہو جائیں گے 100 اوپر 4 denominator مارچ مارچ سے لے کتنے یہاں پہ بولو کتنے دن کاؤنٹ کرو گے 31 ہو گئے مارچ کے 30 ہو گے آپ کے پاس اپریل کے 9 9 بچ گے نا یہ ہو گیا ہمارے پاس 61 اب دو گے 70 میں سے 61 subtract کرو گے تو 9 بچ نا پاس تو next month کون سا آئے گا ماہ کا تو کتنی date آئے گی 9 ماہ 2009 clear now student یہ اپنے دھیان رکھنا ہے کہ اگر leap year ہوت تا یہ leap year نہیں ہے نا leap year ہوتتا تو 365 نہیں ایک دن اور بڑھا آکے چلنا تھا ہم نہیں clear clear student ایسے لکھ دو گے therefore money return on 9 may 2009 clear now student practice بہت جروری ہے بیٹا practice کرو گے تب یہ سام easy لگیں گے اب جلدی سے ہمارے چینل کو subscribe like اور share جرور کریں جیسے اور بھی student جو ہیں ان کی help ہو سکے ان کو بھی یہ ویڈیو مل سکے تو student دیکھا کتنے easy way سے ہم نے یہ topic سکھا ہے ایسی اور study based ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو subscribe کریں اور like جرور کریں thank you